الحمدللہ الحمدللہ جلزی علم اللہ سانما لم یعلم خالق السماوات والعرض والعرش واللوح والقلام سیعطی بید الحبیب اللبی بیوم القیامة على علام صلی اللہ علیہ وسلم حمد لے پلانا وَبَلْ جَعْنَا وَقَوَانَا وَقُرْشِدِنَا وَحَاتِنَا وَغَوْسِنَا وَغْعَسِنَا مُحَمَّدِ الْصَاحِبِ الْجُودِ وَالْكَرَامَ مولانا وَبَوْلَ الدَّارَيْنِ وَحَوْلَ النِّعَامَ جَبِيرِ الْكَانِ وَالْمَكَانِ وَجَبِيرِ الشِّعَامَ وَعَلَى آلِهِ وَحَصْحَابِهِ وَدَا تِطْرِيقِ الْحَقِّ وَسَادَاتِ الْعَرَبِ وَالْعَجَامَ مَا بَعَدْ قَالَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى فِي آَيَتِهِ الْمُحَكَّامَ وَالْمَجْمِي إِذَا هَوَى قَادُ اللَّهُ صَاحِبُ مُقْفَهَا وَبَابُهَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَى إِنْ هُوَ إِلَّا مَرَخْيٌ يُوحَى عَلْمَهُ شَدِيدُ الْقُوَازُ بِالْرَّةٍ فَاسْتَوَى فَهُوَ بِالْقُقِلَّ عَلَى سُمَّ دَنْعَاءَ فَتَدَلَّا فَكَانَ طَابَ قَوْسَيْنِ أَوْمَةً عَا فَأُوْحَى إِلَى عَدِّهِ مَا أَوْمَا مَا كَلَبَ الْفُوَادُ مَارَا فَتُمَارُونَهُ عَلَى بَايَوَى وَلَقَدْ دَعَاهُ نَزْلَةً مُخْرَى عِندَ سِدْرَةِ الْمُمْتَهَى عِندَهَا جَنَّةُ الْمَحْرَى صَلَقَ اللَّهُ لَعْدِهِ بَرَكَتِينَ اللَّهُ وَمَلَائِكَةَهُ يَسْلُّونَ عَلَى النَّبِيُّ يَا آيُّهُ الَّذِينَ آمَهُ صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا اور مولانا محمد مبارک صلیح صلیح الیعب سپری وَسَلَانَهُ وَسَلَا عَلَيْكَةَهُ سَيَّدِي يَا رَسُولَ اللَّهُ وَعَلَى النَّبِيَا عَلَى النَّبِيَةَهُ سَيَّدِي يَا رَسُولَ اللَّهُ والصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلى آلکہ اصحابت یا سیدی یا رحمت العالمین بغی عالم میں پاہ دے پہاری چلی بغی عالم میں پاہ دے پہاری چلی سرور امبیاں کے سواری چلی بڑی عالم میں پاہ دے پہاری چلی سرور امبیاں کے سواری چلی سرور امبیاں کے سواری چلی بغی عالم میں پاہ دے پہاری چلی سرور امبیاں کے سواری چلی بغی عالم میں پاہ دے پہاری چلی سرور امبیاں کے سواری چلی بغی عالم میں پاہ دے پہاری 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 چلی سبحان اللہ 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 اس لیے بہترار ہوتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی میراج کی رات ان جنوں پر نوافل ادا کر رہے تھے جن جنوں کی نسبت اللہ والوں کے ساتھ ہو گئی سبحان اللہ سبحان اللہ اللہ سبحان 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 سبحان اللہ 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 آج کی راجوانے والی رات ہے اس رات پہ اپنے مہدور کو اللہ رب العالمین نے بڑا خاص کو بتا ہوتایا سرکار کی سواری مسجد اقصا میں پہنچی حضور فرمان نے جس جانوار کے ساتھ امریاء اقرام کی سواریاں باندھی جاتی تھی جبریل امین نے میری سواری کو اس کے اندر باندھا اور اس کا سراخ جس کے اندر رسی دانی جاتی تھی وہ سراخ باندھا جنگا تھا اس کو املی کے ساتھ ساب کیا اور اس کے اندر رسی دوری کو رسی کو بانا گیا اور سرکار فرماتے میں مسجد میں داخل ہوا مسجد میں داخل ہو کے میں نے اچھی پندر دیکھا کہ مسجد جلد تھا ابیاء رسل سے بریری ہے سوارا ساری مسجد بریری ہے ابیاء رسل سارے کے سارے وجود ہیں اب دیکھیں نا دوالے جمعہ دا کرنے کے لیے آپ آئے ہیں میں آپ کے سامنے ذکریں پیراج کر رہا ہوں آپ سننے والے ہیں میں سنانے والے ہوں لیکن آج مسجدی اصلا میں ایک جلسہ ہو رہا ہوں سوارا اس جلسے کے سامین کون ہے اور جلسہ پڑھنے والا کون ہے نقابت کرنے والا کون ہے مقرر کون ہے میرے آلہ حضرت نے نقصہ ہی کھینکے رکھ لیا سننے دور سے بولو سبحان اللہ اب یہ اجتماع تھا اجتماع کسٹا ہے اجتماع کسٹا ہے سننے والے بھی معصوم ہیں اور سماعت جیسی کوئی سماعت نہیں ہے اس گفتار جیسی کوئی گفتار نہیں ہے وہ لہجہ جو ہے نا ابھی آن کا لہجہ کیسا معصوم ہوگا آلہ حضرت میں میں سننے والے سننے والے نوریوں کے سبحان اللہ یہ دوری بیٹھے ہوئے ہیں آلہ حضرت میں فرماتے ہیں نوریوں کے اجتماع مطرر تقریر کرنے والے خطیق کون ہے یہاں پر میرے باور باتیں نوریوں کے اجتماع مقرد نوری کے ہو رہا تھا مسجد اقسا میں جلسہ نوری کا نوری کا ہو رہا تھا مسجد اقسا میں جلسہ نوری کا سبحان اللہ حضرت میں ہوئی پتلا ہے موڑا نوری کا حرور دولہ بنی ہے کم میرے حال عزت اسی کسیدہ نور میں فرماتے ہیں کیا بنا سبحان اللہ حضرت میں اسی کسیدہ نوری اللہ پتلا ہے مسجد اقسا میں خطیق کسیدہ نوری اللہ لگتا ہے سبحان اللہ حضرت میں تو کیا بنا تحریف یہ دو لفظوں میں کیا بنا فرماتے میں بیان نہیں کر سکتا کہ کیا خوبصورتی آئے سرکار کی آج صحیح دہج کیا ہے فرماتے کیا بنا نامِ خدا اصران قدولان نوری کا سر پہ سہرا سبحان سر پہ سہرا نوری کا برمے شہان نوری کا سہر پہ بڑو سبح نیمہ میں ہوئی پٹتا ہے بارا نوری کا سہر پہنچے نا کناب آدم سے لے کر جناب عیسیٰ رواللہ تک سب نبیوں نے اپنی شان میں قصید ارشاد فرمائے ہیں جو جو خطبہ دیئے ہیں اپنی شان میں دیئے ہیں آقا بھی بولا ضرور اپنی شان میں بولا جناب عادم نے اپنی فضیلتیں سب کے سامنے گروائی ہیں جناب عبراہیم نے اپنی فضیلتیں گروائی ہیں جناب عادم سے لے کر عیسیٰ رواللہ تک اگرز تمام اپنی شان میں خطبہ دے رہے ہیں یہ کیسا جلسا تھا کہ جہاں شانی خدا مطنی چھپی ہوئی ہے اپنی شان کے سب آللہ جناب عادم کہتے ہیں میں جب اتنی شان مالا ہوں تو میرا عادم کتنی شان مالا ہوں سب آللہ لیکن اچھی بات ہے کہ کوئی اور عمال پر گفتگو نہیں ہو رہی کوئی اور دنیاوی عقائق پر گفتگو نہیں ہو رہی بلکہ ہر ایک جو بھی آتا ہے مقرر اپنی شان میں تصیدہ کہتا ہے اپنی شان میں تقریر کر رہا ہے اور آخر میں آمینہ کے لاجب تشریف رہے تو سرکار نے بھی اپنی شان میں خود خطبہ رشاہ کرمایا سب آللہ حضور نے بھی اپنی شان میں بولو حضور نے اپنی شان میں خود خطبہ دیا اور انبیاء کے سامنے دیا کیا کہا سرکار نے برمایا جناب عادم سے ارسلانی رحمت اللہ اے نبیاء رسولوں کی جماعت سب تعریف حصلہ کے لیے جس اللہ نے مجھے تمام جانوں کے لیے رحمت بنا کر بھی دیا ہے اے آدم بھی چھوپے نرابی عیسیٰ بھی چھوپے نرابی قلیل اللہ بھی چھوپے نبیاء اللہ بھی چھوپے قلیل اللہ بھی چھوپے کیوں کہ یہ صفات میں تھی نہیں فرمایا اے آدم سلی کر عیسیٰ اللہ تک سب نبیاء اپنی اپنی قبیلوں کے لیے آنے والوں میری بات سن لو تو انہیں اپنے قبیلے بڑھ رایا تو انہیں ایک پریگٹ میں آ کر لو وہ بڑھ رایا میری بات سنو بجانہ دی قافت اللہ سی بشیر مندی را سبحانہ اللہ ہر پردہ جو قیامت آتانے والا اس کو درامے والا ڈر سنانے والا اور خوش قبریاں اللہ نے مجھے آمنہ کے لان کو بنا کر بیٹی آہے سبحان اللہ فرمایا 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 قلیم اللہ آپ پر قرآن اتری اے عیسان اللہ آپ پر انجیل اتری اے جناب دعوت آپ پر ظہور اتری جناب آدم میں نے آپ کے سہاک کا دیکھر بھی سنا لیکن میں تمہیں بتاتا ہوں اندل آلی الفرقان فیہ دبیاء اللہ اللہ شای راہ میں نے وہ قرآن عطا کر دیا ہے جس میں اللہ نے اگروں کا بھی دکر کر دیا ہے پیشنوں کا بھی دکر جب افرما دیا ہے سبحان اللہ جہاں تک اگر فاد آپ نے سنے ہیں حضور پھر آپ اپنی امت ہم منہ گاروں کی نسبت کے ساتھ سرکار انبیاء پر ناس رکھتے وہ کہتے مجھا اللہ امت امت نبی سبحان اللہ نے مجھے تمہارا سردار بنا دیا ہے جسی طرح اللہ اللہ نے میری امت کو ساری امت وں اللہ نے مجھے بوج اتار دیا ہے اللہ نے زمین کی گرائیوں سے لے آسمان کی بلندیوں تا میرا دے بلند کر دیا جنت کے درخت وں برمائی مجال لی فاتح مخوط امت اللہ سبحان گرمان یوں اللہ کے نبی فرماتے اے نبی سنو اللہ نے نبوت کا اختتام کرنے والا بھی مجھے بنا کر بے جائے ختم نبوت کا مسئلہ چھوٹا مسئلہ ہے تاجار گرہ نے کہا تھا ختم نبوت پر بات کرنے والا جو ہوتا ہے نا اس کی پشت پر سرکار کا ہاتھ سبحان اللہ کیوں نہ ہمیں آج کی رات ابھیوں کے سامنے سرکار فرماتے وَجَا عَلَنِ فَاتِحَم وَخَاتِمَ اختتام بھی اللہ نے مجھ پر رکھا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ حضور کی الفاظ ہے جب سرکار کے الفاظ ہیں تو بالکل انی الفاظ کو فاتح بھی میں ہوں اور خاتم بھی میں ہوں اختتام بھی مجھ سے اور اختتام بھی مجھ سے انہی دور افضور بھی آدھ رکھا سبحان اللہ انہی دور افضور ہو میرے ماں فتح با بے نبول وقت بے حد ترود فتح با بے نبول وقت بے حد ترود سلام تشریح ہو جائے نا سمجھ لیا گر افضور دور دور شیئر پڑھتے ہیں تو پھر سمجھ نہ آئے تو پھر بندے کو ملا نہیں آتا اور جب سمجھ آجائے پھر دور یا بھول وقت پہ 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 حد درود ختم دور رسالت پہ لا خو سلام مصطفیہ جہاں گے رحمت پہ لاکھوں سلام شماع و حضر پہ لاکھوں سلام مسجد اقسام میں تین سو تیرہ سبیں بناہیں گے ہر سب کے اندر ایک رسول پڑھیں سبحان اللہ تین سو تیرہ رسولوں کی تداد ہے تین سو تیرہ ہی جو ہے پدری شہدہ کی پدری سحابہ کی تداد ہے تین سو تیرہ یہ حضرت دعوت علیہ السلام کے ساتھ جو لشکلی نکلے تھے ان کی تداد ہے اور یہ بڑی خاص بات ہے کہ اخطاب کی تداد بھی تین سو تیرہ ہے یہ فکر جو ہوتے ہیں چاریس تین سو تیرہ یا تیسرا یا ساتوان یا سات ابدال اوتاد اغواس ان کا جو فکر ہوتا ہے یہ تین سو تیرہ کی تداد میں راز کیا تھا اللہ جانے یا اللہ کا رسول جانے سبحان اللہ سو تیرہ سفوں کے اندر ہر سف کے اندر رسول پڑے حضور کے پیچھے آ کر آج نبیوں نے سجا کرنا یوں نا ہاتھ پکڑ کر حضرت عبرہیم نے حضور کا خطوہ 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 حضرت عبرہیم نے ہاتھ کھڑا کر یوں خدا میں بلند کر کے کہا بہادہ خطرہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اے نبیوں جو خزیتے آمنہ کے لال نے اپنی بیان کی ہیں انہی کی منعہ پر اللہ تعالیٰ نے ان کو تمہارے اوپر دو جہاں کا سردار بنا دیا سبحان اللہ ستاری دے دی ہے آج کوئی امامت نہیں کرے گا آدان ہو چکی تھی حکامت بھی ہو چکی تھی آدان ہو چکی ہے اور عدیس میں آتا ہے کہ آدان جو ایتا فرد ہوئی تھی بدینہ شریف میں آتا ہے مراج کا واقعہ مکہ شریف کا سبحان اللہ معلوم ہوا امت کے لیے کچھ اور احناف ہیں محبوب تو پہلے سے سن چکی ہے آدان تو پہلے ہو چکی تھی آدان ہوئی حکامت ہوئی سرکار فرماتے میں اتظار کر رہا تھا کہ امامت قوت کرے گا لیکن جب ابراہیم علیہ السلام نے میرا حد کھڑا اور مسلحے پر میں آ گیا سبحان اللہ پیشے سارے اپنی آئے کرام ہیں آپ جاتے ہیں سب سے افضل مقام نماز ہے بدے کے لیے سب سے افضل سب سے افضل ہے نا سب سے افضل ہے حضور کو میراج ہی ستائیسے رجعہ اٹھو اور مومن کو دن میں پانچ مرتبہ مراج ہوتی ہے حضور کے صدقے مومن کو دن میں پانچ مرتبہ مراج ہوتی ہے اسخلاہ کو میراج مومن نماز مومن کی میراج ہے سارے بولو نماز مومن کی میراج ہے سرکار کے صدقے سبحان اللہ کیونکہ رحمہ نے خریب بلا کر کہا تھا سوڑیاں میں تو یہ نماز کا طور پہ نہیں تھا سبحان اللہ اگر کسیرے بولام اور نماز میں سب سے افضل مقام ہے سفیدہ سبحان اللہ کونس کا مقام ہے سفیدہ یہ سفیدہ کے مقام پر جو ہے نا حضرت وام ابن منبع کا میں یہ بول آپ کو بتاتا ہوں سنیے گا حضرت وام ابن منبع رضی اللہ تعالیٰ نور کا ماں قولتا کہ آپ پیشی صحب میں نماز پڑھتے تھے حدیث میں کوئی صحب کی طریقت آتی ہے نماز جنادہ کہ پیشی صحب بھی طریقت ہے اب کیوں ہے جس میں بھی بڑی ران ہے سوٹیانے لکھے ہیں لیکن حضرت وام میں منبع پیشی نماز پڑھا کرتے پیشی صحب میں جس نے پوچھا جناب وام آپ پیشی نماز پڑھتے ہیں تو انہوں نے جواب دیا میں نے سرکار کا فرمار سنا ہے کہ اللہ کے کچھ بندے ایسے ہوتے ہیں سبحان اللہ اتنے مقبول ہوتے ہیں کہ جب رب کی بارگاہ میں سجدے میں سر رکھ دیتے ہیں ان کا سر اقلاع افضل ہوتا ہے کہ وہ آجزی کے ساتھ یا وہ رب کی بارگاہ میں سجدے میں اندر سر رکھتے ہیں ساری یہ سجدے سے اٹھاتے ہیں ان کے قدموں میں جس کا سر ہوتا ہے اللہ اللہ اس کی بھی مقبول فرمانے کیا سبحان اللہ سمجھ کے بولو سبحان اللہ کتنے مقبول ہوتے ہیں عدد دباب انہوں نے ملقبہ اگلی سب چھوڑ کر پچھلی سبوں میں نمال پڑھا کرتے تھے اور سالحین کے پیچھے اکڑے ہوا کرتے تھے اور بعد دن سالحین کے پیچھے اس لیے اکڑا ہوتا ہوں کہ وہ سر اٹھائیں گے اور ان کے قدموں میں میرا سر ہوگا تو رب العالمین وہ برقات مجھا تا کرے گا اب جناب عیسیٰ اللہ چلے کر جناب آدم تک تمام امبیاء اکرام اور رسل سبوں کے اندر کڑے ہیں 313 رسول رسول آرہ سب کے اندر کڑے ہیں نبیوں کا سر اٹھتا ہے بعد میں پہلے آمنہ کلال کا سر اٹھتا ہے سباہ نبیاء رسول کا سر سجدے میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم شریف کے اندر جناب آدم علیہ السلام کا سر ہے ان کے پیچھے عمرت ابراہیم علیہ السلام کا سر ہے ان کے پیچھے حضرت قلیب اللہ کا یوں ترپیم بات تمام تمام رسول ہر ہر سب کے اندر کڑے ہیں اور سب سے آگے آمنہ کلال کا سر اندر رب کی بارگاہ میں جب رہا ہوا ہے آلہ لوگ فرماتے ہیں نمال اقصہ میں تھا یہی سری آیا ہو مانا اے اول آخر سباہ اللہ سبھان اللہ پھر درا پیار سے کہہ سبھان اللہ سبھان اللہ یہ تمام ابیاء اقرام اور رسول پیچھے جو کھڑے ہیں یہ کیوں آت بات کے کھڑے ہیں کیوں سجدے میں سرکار صلی اللہ اللہ کے قطبوں تک سب تر سر آیا ہوا ہے کس لی آیا ہوا ہے کیوں آت بات کے کھڑے ہیں میری ماں فرماتے نمار اقصہ میں تھا یہ سر سبھان را سر کا مطلب ہوتا ہے را سر کا کیا مطلب ہوتا ہے را سر را سر سر مطلب را را اگل سبھلیا کروں آیا پھر ماتے نمار اقصہ میں تھا یہ سر آیا ہو ظاہر ہو آیا ہو مان آئے رسول پیچھے آکر پھڑے ہو گئے تو کون سا اقصہ آل ہو گیا آیا ہو مان آئے آخر کہ دست بستا پیچھے حاضری جو سلطنت آگے کر گئے تھے سمجھ کے بولو سمجھ اور پھر اس کے بعد سرکار سلطنت سلطنت فرماتے ہیں سیڑی آئی کری کسی نے آخر بلایا گیا کسی نے کہا نہیں سرکار جو کر پروں پر سوال کر گئے لیکن شیخ سعید شیرادی نے خوب کہ دیا سمجھ آل آپ فرماتے ہیں بلغل اولاب کمال ہی بلغل اولاب کمال ہی کشف تجاہ کمال ہی حسنہ چیمی یعنی صالح قبس صلو آلی بلغل قبس اولاب کمال اولاب میں ہم بیاء کی عباد کروائی صحیح اللہ صدی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کی امامت پر روائی بڑا شرف ہے مقتدی فدیلت والے ہیں لیکن دیکھو نا امام کون سا بلاد ہے اتنی پیاری نماز کبھی نہیں اتنی پیاری نماز چشم پلگ نہ لیکن دیکھو نا سہابہ اکرام کے بارے میں ہم معصوم کا اقنائی رکھتے محفوظ کا اقنائی رکھتے انبیاء سارے معصوم ہیں امام معصومین کے سندار ہے اور جو ایک اندار میں کھڑے ہیں وہ کنی سارے گناہوں سے باق ہیں سبحان اللہ اتنے سوڑے مقتدی سبحان اللہ اتنی فدیلت والے ہم تو نماز پڑھتے ہیں ہماری نماز کا کیا حال ہوتا ہے امام وزاری رحمہ اللہ اور مالی وعدہ سے کہتے ہیں کہ عجیب انتباہ کے لی میرے بھائیہ میرے پیچھے نماز نہیں پڑھتے ہمارے کا ادرا کیوں نے نماز پڑھتا بھائیہ تیرا ان نے کہا جی نماز اسی نہیں پڑھتا کہ نماز کے اندر یہ کہیں اور چلے جاتے ہیں نماز کے اندر یہ کہیں اور چلے جاتے ہیں میں نے نماز پڑھ سکتا مام نے سردرش کی کہ میرا بیٹہ ہے اس کی حصت کا مبدی ہے امام ہے تو نماز نہیں پڑھتا تو لوگ کہیں گے ہم کیوں نماز پڑھتا بھائیہ نے نماز پڑھتا تو تمہارے ت三پڑھنوں میں کہ تم جب تقریق ہوں نماز پڑھیں اگر اما جان آپ کا ہوگا میں آپ میں پڑھوں گا لیکن نماز پڑی پہلی تا کیا ترشامت تو ضرور ہوئے لیکن توڑ کے چلے گئے پھر ماں کچھ گئی اما آج تو اس نے اور سوا کر دیا پیچھے نماز پڑھتے ہوئے نماز توڑ کے چلا گیا اور ماں نے پوچھا بیٹے کیا ہوا کیوں نماز سوڑی توڑ کے کیوں چلے گئے اما جان جب تک نماز میں تھا میرا بھائی تب تک میں پڑھتا رہا لیکن جب میرا بھائی بزار میں چلا گیا آج سمجھئے جب میرے بھائی کا نماز بزار کے اندر چلا گیا جب اخری تو پھروت کے اندر گھوم ہو گیا تو پھر میں نے نماز توڑ دی میں نے نماز نہیں پڑی اللہ اکبر ایسا مقتدید سیپانوں کو ملتا ہے سبحان اللہ دور سے بولیے گا سبحان اللہ لیکن یہ کون سی نماز ہے جس نماز کے اندر اللہ اللہ کتنی خوبصورت پار کسی شہر نے گئی تھی بل میں کونیں ساری سبحان اللہ بل میں کونیں ساری سجائی گئی عرش کی چھت زمین پر صفے پچھ گئیں امی آگے مرسلی آگے مقتدی آگے تو عباہ گیا سبحان اللہ دور سے بولیں سبحان اللہ شیخ ساتھی کہتے ہیں کہ بھائی یہ نہ کاغر ہو حضور بران پہ گئے یہ نہ کاغر ہو یہ بھی بیعتمی ہے حضور رف رف پہ گئے یہ بھی بیعتمی ہے تو سرکار ان چیزوں کے مطاج نہیں ہیں یہ چیزیں سرکار کی مطاج ہیں سبحان اللہ ٹھیک ہے جنابِ قلیم اللہ پہلے پہنچے سرکار نے کبریانور پہ دیکھا کھڑے ہو کر دروش نہیں پڑھ رہے ہیں کھڑے ہو کر نواز پڑھ رہے ہیں یا دروش ہی پڑھ رہے ہیں لیکن بیعتمی قدس پہ آئے تو جنابِ قلیم اللہ آگے موجود ہے سبحان اللہ سور سے بولو سبحان اللہ چھٹے آسمان پر گئے تو قلیم اللہ آگے موجود ہے یہاں یہ بات اطرال ہو سکتا ہے کہ قلیم اللہ کے سفر کی رفتار حبیق اللہ کے سفر سے بھی رہتا ہے وہ پہلے آئے بیعتمی قدس پہ پہلے چھٹے آسمان پہ پہنچ گئے حبیق اللہ کی رفتار آہستہ تھی ان کی رفتار تیز تھی اس طرح یہ جواب دیتے ہیں کہ بھئی رفتار کی تیزی اور آہستگی کا معاملہ نہیں ہے بات یہ ہے کہ قلیم اللہ اپنی رعانی پاور سے سفر کر رہے تھے اور حبیق اللہ اپنی طاقت پر سفر نہیں کر رہے تھے بلکہ براغ کی پشٹیوں پر سوار تھے اب براغ کو رب نے محدود کر دی آتا کہ تُو نے سفر اتنا کرنا ہے کہ جتنا حد نگاہ تک تیرا قدم اٹھ سکتا ہے قانع باہد کے اندر تُو نے اتنا قدم اٹھانا ہے قلیم اللہ روحانی پاور سے مصفی بھی آگے نکل گئے ہم یہ کہتے ہیں قلیم اللہ عبیق اللہ کی رفتار سے نہیں جیتے بلکہ قلیم اللہ کی رفتار براغ کی رفتار سے زیادہ تھے سبحان اللہ جب میں نے انہیں سمجھائی ہے بولو سبحان سبحان اللہ اس کے باوجود بھی عبیق اللہ کی رفتار کس طرح ہے سبحان اللہ ملے کے تاہیدار کے کسیلہ میرا لیا پڑھیں نا وہ کدے حل ہوتے جاتے ہیں میرے امام نے کیا خوبصورت خصاحت اور براغت کے ساتھ جس کسیلہ میرا لیا کے اندر سرکار کی سواری کی تیڑی کا تیڑی کا عالمیوں بیان کی ہے میرے امام فرماتے ہیں جلک سیند کنسیوں کو آئی ہوا بھی دامل کی بھرنا پائی ہلا اب چھلک سیند کنسیوں کو آئی ہوا بھی دامل کی بھرنا پائی سواری دولہ کی بھور پانچی براغت کے ہوش ہی گئے تھے ہلا براغت فرماتے ہیں جلاؤ سر میں جمن خراما نرمزتا صدرہ سے بھی داما یہ شیر میں آپ کو سمجھاؤں گا بڑا لطفہ ہائیں گا آپ کو میرے مام فرماتے ہیں جلاب و سروے جمع خراما نرم ستا صدرہ سے بھی داما پلک جبکتی رہی وقت کبکے سبیوں آنسے قدر چکے تھے اور شیر سمجھا ہوں گا پہلے دور اللہ کو سبحان اللہ آج جمال بنیلہ مسجد کے اندر بیٹھ کر حضور کے جمال کا در سننے والوں آلال فرماتے ہیں اس پوری کائنات کے سرو کا درخت جو حسن کی علامت ہے جو دور سے نظر آتا ہے پوری کائنات کے اندر وہ سرو کا درخت سرکار دعوان صلی اللہ علیہ وسلم میں آلال فرماتے ہیں جلاب و سروے چمل خراما تیر لفتار بھی نہیں تھی بلکہ خراما خراما جا رہے ہیں تیرل کر جا رہے ہیں اور اس لفتار کا یہ آلم ہے آلال فرماتے ہیں پلک چھپکتی رہی وہ کبکے سمیوں آن سے گزر چکے تھے ابھی پلک چھپک رہی تھی ابھی آنکھ بندو کر کھل رہی تھی آنکھ بندو کر کھلنے کا سفر تیا کر رہی تھی حبیب اللہ دمینوں سے آسمانوں کے قلابیں پار کر گئے تھے سبھان اللہ سمجھ کے بولو سبھان اللہ سمجھ کے بولو سبھان اللہ اور سارے آتے ہیں اپنی اپنی آرزوں کا ادھار کرتے ہیں پیر صاحب کو یائے وغنہ ہر مرید اگر ہوتا ہے کہنا ہے جناب میری آرزو ہے میرا مدعہ ہے میری امید ہے حجوم لگا ہوتا ہے آلہ علیہ وسلم قرماتے ہیں حجوم امید ہے جب ہمیں نیون کا حجوم امید ہے گٹاؤ مراد دیکھ کر لیں اٹاؤ عدو کی باغ لیے پڑاؤ ملائکہ میں یہ غلولے تھے سمال اللہ کہ میں پڑھنا چاہاں ناگر پڑھا کی سکے سولت ہے ناکرام بڑا ہیپوٹنسی ہے سمجھ جاں دے لیکن آلہ علیہ وسلم میں سمجھا ہاں کیسے آلہ علیہ وسلم جسے لکھے آنا عشق دار موتی پروہ دیتے ہیں ایشاکہ ایشاکہ ایدھر سویلیا میں جب جا کے سترا پہ کہتے ہیں نا تو میں نہیں آگے جا سکتا آلہ علیہ وسلم موتی پروہ میں ہوں کیسے کے پڑھا آلہ علیہ وسلم جسے لکھے تھے روح علامی کے بار چھوٹا وہ دامن کہاں وہ پہلو رکاب چھوٹی امید ٹوٹی نگاہ حسرت کے ملولے تھے آلہ علیہ وسلم جبریلہ بھی رہ گئے تو نہیں آگے نہیں جا سکے پہلے آسمان پر ساتھ ہیں دوسرے پہ امام بخاری کہتے ہیں پہلے آسمان پر دستر بی ہے ایسنا آواز پوری آواز ہے ہے ایسنا آواز آئی کون ہیں آسمانوں کے دروازے ہیں نا ان اللہ دینا کفر لا تفتہو لحم و باب السما جنہوں نے کفر کیا ان کے لئے آسمان کے دروازے نہیں کھلتے لیکن امام بخاری اور مسلم کہتے ہیں پہلے دروازے پر جبریل دستر دیتے ہیں آوازہ کیا کون مانانتا دروازہ کہتا ہے کون ہو امبراجتہ واقعہ لے بخاری اور مسلم دیتے ہیں سمان اللہ دب کے بولو سمان اللہ یا اب ابتدار بولو سمان اللہ کون مانتا آیا جبرائیل دروازہ سن میں جبریل ہوں کلائیں سمان اللہ نای نکلانہ سرگار بھی آئے سمان اللہ اچھا اب آلاتی ہے مرہ ببی کا مرہ ببی کا مرہ ببی کا مرہبا مرہبا آو جبریل آج میں یہی اوقع دیا گیا تھا دروازہ پاند میں کھوڑنا پہلے پوچھنا عبنا کالال لے کر آیا گنیا عبان جبریل دروازہ کھلا یہی سوان اور آرم بھی کہتا ہے مرہبا 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 آئیے مرہبا 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 دوسرے آسمان پر دوسرے آسمان پر دوسرے آن پر ہر آسمان پر گخاری کی یادیس یوں ہے ہر آسمان پر پوچھا جاتا ہے کلائیں نہیں اکیلہ نہیں ہوا امنا کلال بھی ساتھ دروالہ کھول دیا جاتا ہے امنا کلال کو دیکھ کر ابراہیم کہتے ہیں مرحبا جناب موسیٰ کہتے ہیں مرحبا جناب عیسیٰ کہتے ہیں مرحبا دکے کی جوٹ میں کیا نہ چلتا ہوں یہ بات سنیو داک کرو رسول اللہ آسمان اوپر جاتے ہیں تو نبی مرحبا کی صدا دیتے ہیں اور جب رسول اللہ تبیر اوپر آتے ہیں نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری سرکار کی آمد مرحبا سرکار کی آمد مرحبا یہ جو صدا ہے نا یہ آج کی رات مرحبا کی صدا اپنی آئے کرام آسکانوں پہ لگا رہے تھے بولویڈی اپنے گروہ کا رسول آرے تو کہیں بخاری اور مسلم سبحان اللہ بخاری اور مسلم مرحبا 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 سنی آنا لہجا ہوا آئے اور نبی آنا لہجا مرحبا سنی اس لہجے میں صدا بال Eden کرتے ہیں اس لہجے میں اس لہجے کے اندر اس ہی زبان کے اندر مرحبا کی صدا بال Eden کرتے ہیں جو بر Poppy Ran superhero سبحان اللہ سبحان اللہ اس لہجے کے اندر اور پہلے دوسرے تیسرے سیعبہ نے آل کیا رسول اللہ آپ نے ابراہیم علیہ السلام کو دیکھا ساتھیں آسمان پہ سرکار آپ نے جناب آدم کو دیکھا آل کرتے یا رسول اللہ آپ بھی ابراہیم کو دیکھنا چاہتے یا رسول اللہ سرکار آپ نے جفرد کے دروازے کا دیکھ کر کیا نا سیعبہ پڑے حضرت کے ساتھ سنتے تھے اور آرزومہ بھی پیش کرتے تھے حضور نے کہا نا میں جنت پہ داغر ہوا اور میں نے منادر دیکھے جنت کا دروازہ دکھایا گیا صدیق ایک پراند کرتے ہیں یا رسول اللہ کاش میں بھی ساتھ ہوتا میں بھی دیکھ لیتا فرمایا تو دیکھنے کی بات کرتے ہیں دروازے میں سے سب سے پہلے تو ہی داخل ہوگا سبحان اللہ میرے عمد میں سے دروازے میں سے سب سے پہلے تو ہی داخل ہوگا اے غلام نے آرزومہ کیا رسول اللہ ہمیں آرزو ہے کہ جناب ابراہیم کیسے دیکھتے تھے فرمایا میرے یار اینا ربو بکر کو دیکھ رہا سبحان اللہ آرزو ہے جناب ابراہیم دو نظی اللہ کتنے جلال والے تھے جناب ابراہیم موسیٰ کتنے جلال والے تھے آرزو ہے کہ کاش ہم انہیں دیکھتے سرکار نے فرمایا اگر تم نے نو کا جلال ربی لا تلرن یا لکردی من کافرین ادیان والا یا کلیم اللہ کا تھپڑ مارنے والا جلال دیکھ رہا ہے تو میرے مرید و مراد عمر کی دیارت کر لیا سبحان اللہ سرکار فرماتے ہیں اگر تم نے دیکھنا ہو اگر میں اپنے آپ کو بابنزلا موسیٰ کا ہوں اور تم بابنزلا آرون کسی کو دیکھنا چاہو تم میرے علی کے ذیارت کر لیا کرو اور اگر تم نے دیکھنا ہو کہ عیسیٰ فقر کے اندر کیسے جنگی نخصہ داتے تھے اگر تم نے عیسیٰ کا فقر دیکھنا ہے تم میرے حقیل صحابی ابو زہر کی ذیارت کر لیا کرو بڑی امدی کرنا ہے بہن سبحان اللہ سبان سباندیان صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے بڑھتے بڑھتے مقامِ صدرہ پر آئے اور یہاں حدیث میں آتا ہے مقامِ صدرہ پر آگر جبریل نے کہا سرکار میں تو نہیں جا سکتا مقام نہ ہوگا گفتبو گفتبو کیا تھی شیخ صادی نے اس کو بھی لکھا ہے بچپن میں نے جب ترسل ازامی کے دوسرے سار میں آم بڑا کرتے تھے اس میں گولستان بوستان کتاب شیخ صادی کی بڑھائی جاتی ہے اور بس آپ کون کتابوں کے اندر یہ شید دار رہے ہیں انہوں نے کہا سرکار میں نہیں آگے جا سکتا بس یہ میرا ٹھکانہ ہے میں سترہ ترمتہ آپ پہ ہوتا ہوں حضور نے جبریل سے سوال کیا جبریل نے ایک جواب دیا شیخ صادی نے اس کو لکھ دیا سبحان اللہ اب کچھ لوگ کہتے ہیں انہوں نہیں حضور گئے یا نہیں گئے آگے میں نے کہا مولیو صاحب ترسل ازامی پڑھے ہوئے ہیں چونہ سو سال بعد آپ کو اگر سمجھ نہیں آتی تو پچوں کو قمران نہ کرو آپ شیخ صادی کی کتابیں آپ پڑھایا گروہ شیخ صادی کس طرح لکھتے ہیں آپ فرماتے ہیں بدو کفت سالار پیتل خرام سبحان اللہ اور فارسی سمجھیں میں اور در شیر پڑھے آگے اور یہ فارسی ہے آپ سب در سمجھے ہو سرکار نے کہا جبریل جبریل دنس جبریل کہتے ہیں سرکار نہیں جا سکتا سرکار نے کرو میں بدو کفت سالار پیتل خرام کہ اے حاملے وحی بڑتل خرام سبحان اللہ اے جبریل میرے تقوی جانے والے بندہ کیا کہہ رہے ہیں کہاں بھی جا سکتا کیوں چھوڑ گئے یہ رقم جواب ہے اب جو جبریل نے جواب دیا شیخ سعیدی نمسکو بھی گئے سبحان اللہ حضور نے فرمایا مخلصم دردوستی آفتی انا نمضی صحبت چرات آفتی اے جبریل اگر تم میری دوستی میں مخلص ہے اگر تم میری یاری میں مخلص ہے تم نے تئیس دان سے رہن مرتبہ میری بارگاہ میں حادری دی اگر میری حادری میں میری دوستی میں پکا ہے تو کیوں مجھے چھوڑ رہا ہے میرا کوئی دوستی مجھے چھوڑ کر کہیں جا رہا ہے جبریل نے جواب دیا سبحان اللہ شخصہ دی شداری نے اسی واقلے کا جبریل یہ کہتے ہیں سبحان اللہ جبریل کہتے ہیں یوں بھلی کا شاہر اس طرح کر کے جبریل کہتے ہیں اگر یک سرے موے پرطر پرما فرو خیت تجلہ پسوزت پرما سبحان اللہ یہ اقنا کی لہول اگر بار کی کنار ایک کے برابر بھی آگے پڑھو یا ایک بارشت آگے پڑھو اللہ کی تجلیات میرے پڑھو کو جھلا آگر راکھ کر دیں گی سبحان اللہ آشد پولے دور سے سبحان اللہ سبحان اللہ اور مادروں کہتے ہیں نا کہ میاں صاحب یہ لکھیا میاں صاحب نے شیف صادی کے ان اشہار کو پجابی کے انٹر کنگڑ کی ہے سبحان اللہ یہ مقارمہ جو سرکار اور چبریل کا ہوا اس مقارمہ کو پنجابی کے اندر ٹرانسلیٹ کر کے میاں صاحب نے لکھ دی ہے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ میاں صاحب کہتے ہیں حضور گئے پہلا آسمان دوسرہ تیسرہ چوتھا پانچھوہ چھٹا ساتھوہ آسمان چھوڑ کے نبی اور حضوروں سے ملطات کر کے جب صدرہ پر موجہ میاں صاحب فرماتے ہیں چھڑ دمی اس مانا تائیں سربر کے آگے رے چھتھی جبریل نہیں مجھ سکر دا کہ ہٹ بیٹھا کر دے دے سبحان اللہ چونکہ ملو سبحان اللہ سبحان اللہ ادھر شیخ صادی کا اپنے مشکل قرام سنا فارسی میں اب پنجابی کے اندر ٹرانس پرانسلیٹ جو کی ہے میاں صاحب نے وہ ہم سر رہے ہیں اب مقالبہ ہونے لگے سربر نے فرمایا سینو سبحان اللہ بڑا بہت ہی ہے آج کے پھر ملو سبحان اللہ سربر نے فرمایا سینو چھے پوسا تھی میرا چل اگرے نالہ سانے تے کیوں اٹھ بیٹھوں تیرا کیتی عرب فرشتے حضرت تے کونے اسی بیچارے جیدک کٹھے اگرے ہوں تے سڑ جانے پر سارے نالہ 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 تکبیر نالہ نالہ رسال نالہ نالہ تحقیق نالہ نالہ حیدری عزمت شان میراج مصطفی سرکار 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 نے دیکھا کہ زبانے خیچیوں سے کٹی جا رہی ہیں اب یہ پر آئے جو سدرہ سے پہلے جو منادر جو نے دیکھے یہ منادر آپ کے ساتھ ہیں جو سدرہ پر پہنچے سے پہلے عالم بردر میں سرکار نے دیکھا ساتھ کے آسمان سے پرے سدرہ کے قریب جندت کے دودت کا مشاہدہ کروایا گیا سبحان خیچیوں سے زبانے کٹی جا رہی ہیں سرکار نے پر آئے جبریل یہ کون ہے حلقی کہ یا رضی اللہ یہ وہ ہیں جو والدین کے سامنے زبانے درات کیا کرتے ہیں یہ آپ کے امت کے وہ کونے گاریں جو والدین کی نافربانی اور ان کے سامنے کیچیوں کی طرح زبانیں چلایا کر دیتے ہیں آج کیچیوں کے ساتھ اور یہ زبانیں کٹی جا رہی ہیں بات کہتے ہیں کہ یہ آیات برزد کا عذاب سرکار دیکھ لیتے ہیں اور بات نے کہا نہیں یہ برزد کی عذاب نہیں جو جہنم میں داخل ہونے کہ بات جہنمیوں کو عذاب دکھایا دیا جائے گا آمنہ کے لار میراج کی رات پہلے ہی اس کو دیکھ لے تھے اب مجھے بتاؤ نا جتا تو دودو تو ابھی ابھی تو ان کا جنراتی ہونے کا علا نہیں ہوا دودو کی انہیں کا علا نہیں ہوا وہ بات کے براہل سنیو اگر آمنہ کے لار بات کے براہل کو میراج کی رات پہلے دیکھ سکتے ہیں وہ تو بہت بات کے براہل ہیں اور یہ بدردی صدیقہ دبانہ پہلے کیا دبانہ ہے جو نبی جنتیوں کو جنت میں داخل ہونے سے پہلے دیکھ لے جنبیوں کو جنب داؤسانوں میں سے پہلے دیکھ لے جہالِ مدینہ سے بڑا اللہ تیرا میرا دودھ و سلام بھی سمسکتا ہے اللہ سبحانہ اللہ لوگ آگے بٹھتے ہیں سرکار نے ایک قوم کو دیکھا ان کے سامنے دادا گوشت ہے وہ اس کو چھوڑ کر گلہ ہوا بوسیدہ گوشت کھا رہے ہیں جبریل یہ کون ہے یہ کون ہے بدبخت جو دادا کو چھوڑ کر بوسیدہ گلہ سڑا گوشت کھا رہے ہیں یہ رسول اللہ یہ وہ برد اور روتے ہیں یہ وہ برد ہیں جو اپنی بیویوں کو چھوڑ کر غیر بردوں میں انٹرسٹ لیا گردی اور یہ وہ روتے ہیں جو اپنے شہروں کو چھوڑ کر غیر بردوں کے اندر انٹرسٹ لیتی ہیں اس زمانے کے اندر سب سے بڑی ببائی ہے کہ چادر اور چاہتگاری کا پاس ہی نہیں ہے یعنی کہ اس دین وشتوں کا خیال ہی نہیں ہے کہ جب اس چیز کا پاس ہی نہیں ہے کہ ہم نے رو کے سامنے حساب دی رہا ہے مردوں سے ہیا اٹھ گئی عورتوں سے بھی غیرت اٹھتی جا رہی ہے آمینہ کلال فرماتے ہیں میں نے دیکھا اب ہر شخص گریبار میں چھانکا دیکھ لیں اور دیکھے کہ آمینہ کلال نے کس طرح اس عدام کا مشاہدہ کیا فرماتے ہیں انہوں اورتوں کو میں نے دیکھا کہ جو مردوں کو چھوڑ کر اپنے مردوں کو چھوڑ کر غیر مردوں کے اندر دلچسپی ریا کرتی تھی اور مرد اپنیوں بیلیوں کو چھوڑ کر دوسری عورتوں کے اندر دلچسپی ریا کرتی تھی سرکار فرماتے ہیں وہ بدبودار کھانا کھا رہے تھے اور آٹڑیاں کی پھٹ پھٹ کر پیٹوں سے بائر آ رہے تھے کہیے استفراللہ دیوی دسلام میں نے نے سنیا کہ یہ تھے استفراللہ آکھڑا سی دم کیا کو استفراللہ سرکار آگے جاتے ہیں ایک پوکو دیکھا ان کے سر کچھلے جا رہے ہیں کیمہ آ جاتا ہے سروں کا حضور پرنو صلی اللہ یہ جاتا ہے قرآن میں جو اللہ نے فروایا نا کہ ہم نے اس لیے سہر کروائی ہے لینوریہ ہومین آیاتینا کہ ہم اپنے معبود کو نشانیاں دکھائیں سبحانہ وہ ہے نشانیاں سرگار دیکھی ہیں یہ نشانیاں دیکھی ہیں سر کو کچھلا جا رہے ہیں کیمہ بن جاتے ہیں کہ اپنے آسر دیا جاتا ہے پھر کچھلا جاتا ہے کیمہ بن جاتے ہیں جب رہے یہ کون بدبکتے اس صلاح میں مقلع ہے یا رسول اللہ یہ آپ کی عمد کے وہ منہ دار ہیں جو نماز بھی پڑھا کرتے ہیں بولو بولو اصطفیل اللہ سارے آپ کو اصطفیل اللہ سرکار پر باتے ہیں میں آگے پڑھا دیکھئے نا یہ نماز میں کتائی کرنے والے سستی کرنے والے نماز نہ پڑھنے والے ان کے سروں کو کچھلا جا رہے ہیں میراج کی راتوں دور میں دیکھا میراج جب محمد کی میراج یہ ہو اور میراج کی رات دی گئی ہے تو پھر اس میں سستی اور کتائی کرنے والا حضرت مجدل پر ساری کے وارد اگرامی شیخ عبداللہ حضر ہیں ایک دن لوگوں سے پوچھا ایک بات ہو تو اس طرح کی ہو ہاں تو پپنی کی اور مطلب ہو کر آکے ربالے اور اپنے تمام تار مستعداد کے ساتھ قوتوں کے ساتھ قواہ پر ہوتے ہوئے بھی نماز نہیں پڑھتے اور ہم کہتے ہیں چلو ہوتا ہے کہ جان چھوٹے گی کچھ لوگ کہتے ہیں اس کے بعد چلو نماز تو نہیں ہوگی شیخ عبداللہ حضر نے کہا جی کہ اگر مجھے یہ کہا جائے کہ عبداللہ حضر جنت میں جانا ہے یا نماز پڑھنی ہے دو رکت نفر تو میں دو رکت نفر پڑھوں گا کیونکہ جنت جانا بیری خوشی ہے اور دو رکت نفر پڑھنا میرے رب کی خوشی ہے سوال اللہ سعودی مسلمان لو دو رکت نفر کو اتنی ترقی دیتے ہیں اور تو نماز کے لیے مسجد میں نہ آئے نماز کے لیے تیرے پاس وقت نہ ہو تو پھر عالماء رفیز اس ایمان کا ہے اور اس اسلام کا کیا فائدہ کہ ترے کے پاس رب کی بندگی کے لیے وقت نہ ہو یعنی چوبیس گھنٹوں میں سے کلکولیٹ کرے کلکولیٹی لائف ہم دلارے ہیں اگر ترے پاس ایک گھنٹہ اپنے رب کے لیے نہیں ہے تو اپنے ایمان کا باتم کر اپنے اسلام کا باتم کر کہ تُو نے اسلام کو صرف حلق تک رکھا ہوا حلق سے نیچے نہیں اتارا اقبال کہتے ہیں خیرد نے کیا بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل دلو نگاہ مسلمان نہیں تو سارے بولو دلو نگاہ مسلمان نہیں تو اگر دلو نگاہ تیرے مسلمان نہیں ہیں تو اکم سے تو کہتا بھی ہے اپنی آئیڈنٹیفکیشن پیش کرتا رہے انٹرڈکشن لوگوں کے سامنے پیش کر کے میں مسلمان ہو لیکن مسلمانی سروٹ جاتی ہے اور وہ سروٹ یہ ہے کہ اللہ کیا بھی فرماتے ہیں فرق السلاة و بین النوہ و بین المشرقی نماز ہمیں اور مشرقوں میں فیصلہ کر دیتی ہے سبحان اللہ کیسے گلتے بول لیں سبحان سبحان اللہ ہمیں اور مشرقوں میں فیصلہ کیا کرتی ہے فرق کیا کرتی ہے نماز آپ ارادہ کریں آج اس جمعہ کی نشست میں اور بڑا عیم دن آگے شمعہ مراج آگے آپ ارادہ کریں کہ انشاءاللہ نماز کی کبندی کریں انشاءاللہ یعنی اتنا مجمع نماز جمعہ کے اندر کٹھا ہوتا ہے جمعہ کے دن کہ تین وہ آل کھول ہو جاتے ہیں اگر پانچ مکتی نماز کے اندر کمس کم دو آل ہی کھول ہو جائیں اتنی تدہت میں آ پائیں کہ کمس کم ایک آل ہی ہو لیکن دو سمیں ہوتی ہیں پانچ مکتی نماز کے اندر تو پھر ہمیں معاصفہ اپنا کرنا پڑے گا ہمیں معاصفہ کرنا پڑے گا ہم نے معاصفہ اپنا نہیں کیا آ رہا کے معاصفہ پاکست اور حساب چھے پاکست فارسی بارے کہتے ہیں جس کا معاصفہ صحیح ہے اس کو اس حساب سے کیا ڈر ہوگا جو اپنا اس معاصفہ دنیا میں کر چکا ہے کرٹیریے پر ہے تو پھر اس کو حساب سے کیا ڈر ہوگا وہ بھاگے گا نہیں وہ عدالت کے سامنے کھڑے ہونے کے لیے تیار ہو جائے گا سبخان اللہ پھر بل اقتصار سکار برماتے میں نے ایک عوم کو دیکھا ان کے پیٹیں بڑے بڑے اور ان کے بچھویں اور ساپیں ڈھم آتی ہیں ان کو تقریب میں کرا رہے ہیں زور دور سے چیہیں مارے ہیں جبریل یہ کون ہے بدبخت یا رسول اللہ آپ کی عمت کے سودی لوگ ہیں جو سود کھایا کرتے ہیں قوہ استبراللہ آپ کی عمت کے وہ بلدار ہیں جو سود کھایا کرتے تھے سب سے بڑا معاشرے کے اندر مسلمانوں کے اس معاشرے کے اندر سود کا ہے بینکر مو کھولے ہوئے دہنے انہوں میں کھولے ہوئے بینکوں نے کہ آؤ سود کھاؤ اور مسلمان توڑ کر چلے جاتے ہیں میں نے رقم فکس کروانی ہے پتردہ بھی آ کرنا ہے تیدہ بھی آ کرنا ہے یارو اس مستقبل کا بیڑا دھرد کر رہے ہوں خود جب تم خود سود کے اندر ڈھوڑ رہے ہو معبوب کے فرمان کو پسے کچھ ڈا رہے ہو معاملہ کے لاغ فرماتے سود کا ایک لقمہ اپنی سبھی ماں کے ساتھ ستر مرتبہ زنا سے بھی بتا رہے آتھو را و نستفراللہ لیکن نہیں رقم ڈوبے گی اثر رقم ڈوب جاتی ہے میں لاغ کا آج بارے لوگ دس سال کے بعد رقم اگر بیک سے نکلاتا ہوں تو ایک لاغ ہی رہے گی میں سود کیوں نہ لوں کہ وہ چڑھ چڑھ کے کتنی رقم بن جائے تو سنگیہ پھر دنیا ہی رہی آنے اور آمینہ کے لاغ حضرت عفظہ رضی اللہ تعالیٰ کتنی یا رسول اللہ بڑے بڑے باشاؤں کے سفیر آتے ہیں یہ بخاری کیا ہے قدیس ہے ایس طرح پردہ رٹکا ہوا تھا اے ایس طرح پردہ رٹکا ہوا تھا اس طرح پردہ رٹکا ہوا تھا اس طرح شیروں کی تصویریں بنی لیتی سرکار روئے اور وہاں سرکار نے اتار کر وہ ہی موڑی لٹکاری ربایا ردینہ بیدسمت الجبار سنے آئے اس طریقے ہو ردینہ بیدسمت الجبار ہم رو کی اس تقسیم پر راضی ہیں کہ اللہ نے کافروں کو دنیا دے دی ہے ہمیں آخرت دے دی ہے سبحان اللہ جنہوں آخرت چاہیے نہیں ہے آجوکے ملا سبحان سبحان اللہ اے تے ملتا دے سپیلہ نہ رہنا لیکن میں ناما گا تھا سبحان اللہ جاری رہی بیبک کے خلاف کیاں گئے جاری رہی جاری رہی یہ مشاہدات ہیں سرکار دعالم صلی اللہ سے نماغے بڑھتے ہیں حضور نے ایک اور مندر دیکھا اے ان چوانے آستے ہیں جوانوں سنیں گھول میڈیا کی یلغار پر آپ کام پہنچے ہوئے ہیں بات دی داری رائی کی کرنی تھی لیکن یہ مشاہدات کی بات اس لیے کہ مراج کا اصل مراج کے انسائکوپیڈیا کا ملد یہی ہے یہ جو باتیں میں آپ کے سامنے کرنے لگا ہوں جن سے اثر پدیر ہوں ہیں آپ نے نوجوان ہیں راستے کے اندر گولٹے لے ٹک رہے ہیں ناک اور موں کے راستے غرانت پائے رہا رہی ہے قریب کھڑا نہیں ہوا جاتا جب لیل یہ کون ہے یا رسول اللہ آپ کی عمت کے وہ باشت نوجوان ہیں جو راستے میں کھڑے وکر مسلمانوں کی عورتوں کو چھیڑا کرتے تھے یہ وہ بیغرد ہیں جو مسلمانوں کی عورتوں وہ بچیوں کو چھیڑا کرتے تھے راستے سے وہ گولٹی تو انہوں کے لئے پر آبادیں کسا کرتے تھے یہ ہے آبادیں کسنا یہ آٹھ سال کی بچی سے سنا زیادتی کرنا اور پھر گیٹیں پیٹوں کے ساتھ اس کو مسلم کے مار دینا یا گرہ دبا کر مارنا یا جنا کر مار رہے کی مار نہیں ہو رہی وہ اور آباد صرف کھڑے ہو کر مسلمانوں کی عورتوں کو بدنگائی کے ساتھ دیکھنا سرکار کرواتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ کون پر میری کون پر میری امبر پر یہ سارے جو مشاہدات تھے یہ عمد مسلمان کے یہ دیکھے گئے تھے ان سنی تو نعرہ نہ کہ میں ناک پڑھ نہیں ہے کہ میں بچ لیا جاسا سرکار رہے ہیں اپنی امبر کو اقضاء میں مقتلعہ دیکھا پچھو گا نا ان سے پھر ایک دعوت اسلامی باتا نعرہ لگاؤ آیا سے نظریں ریچے آیا سے نظریں سارے بلو آیا سے نظریں شرم سے نظریں شرم سے نظریں ایک کون ناڑا ناڑا آخری گرز روگ یوں کے وقت موت ہوگے سرکار قدرے اور ایک پتھر کے پاس سے بیان پتھر کو پھاڑ کے بار نکل جاتا ہے اور پھر ٹکر مار کے بیچ پہ داخل ہونے کی کوشش کرتا ہے ہزار آج اتن کرتا ہے داخل نہیں ہو پاتا جمعریل یہ کیا بات ہے یہ بیان تو بارا داخل نہیں ہو رہا نکلا تو ہے یہ مو سے نکلی ہوئی بات کی مسار ہے جس طرح بیان پتھر سے نکل کر دوارا داخل نہیں ہو پارا ہزار چتن کرتا ہے تو اس طرح مو سے نکلی ہوئی جو بات ہے وہ جتنی بھی کوشش کرو دوارا مو میں داخل ہے بیانکل وہ شیخ صادی کہتے ہیں جو بول کر پھر تولتا ہے اور اقلمت وہ ہوتا ہے جو پہلے تولتا ہے اور پھر بولتا ہے اور شیخ صادی نے کہا تھا کہ وہ جو زبان کٹا کونے میں پیٹھا ہے بیوکوف باتیں کرنے والوں سے زیادہ بیتر ہے ایک نعر آخری گھر لاؤ کفلِ مدینہ لگا رہی گا کفلِ مدینہ مو بند رکھو ایک چھپ سو سو ایک چھپ بڑے سونے نعرے رہے دعوت اسلامی حنت اعمل ہو جائے نا اسلامی معاشرے کے اندر مدری انقلاب پر پا ہوتا ہے تو سرکارِ دعانم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ مشاہدات کیے رم کی بارگاہ میں پہنچے اور آخری بات کہ اللہ نے فرمایا مابو میری بارگاہ میں کیا لائے ہو سبحان اللہ کی صدا دینے ہیں آپ نے سرکار نے انکیا یا اللہ تیری بارگاہ میں میں کائنات کے لوگوں کا نچون اور خلاسہ پیش کر رہے آیا ہوں یا اللہ میں تیری بارگاہ میں وہ چیز لے کر آیا ہوں جو تیری بارگاہ میں نہیں ہے یا اللہ تیری بارگاہ میں میں آجزی لے کر آیا ہوں سبحان اللہ آجزی کے ساتھ بولو سبحان اللہ میں پہلے بھی آج کی طرح سے گال ہی ہوگا جانی ہے اور آگ بھی وہی لیا گیا جس کے اندر آج نہیں تھی جبریل بھی آتے ہیں قدم چونکے آج زی پیش کرتے ہیں اور محبوب بھی مراج کی رات رب کی بارگاہ میں جا کر آج زی پیش کرتے ہیں اب رب نے یہ یہ جو آخری عشق کی بات ہے نا رب نے فرمایا سونیا آگیا محبوب اب میں تمہیں کچھ دینے لگاؤں اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ کی آخری آیتیں اپنی بارگاہ میں بلا کر دی اللہ تعالیٰ نے اپنی بارگاہ میں بلا کر دیا آیت القرصی رب نے اپنی بارگاہ میں بلا کر ادا کی سبحان اللہ سبھی کہتا ہے میں آمنہ کو جانا ہے میں رہو چھنڈ ہو گئے نہیں میں رہو طبیل ہو گئے نہیں اللہ نے اپنے محبوب کو بارگاہ میں بلا کر یہ چھنڈیں ادا کی اور سرکار تعالیٰ صلی اللہ علیہ وسلم عبد صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ کیا کہ بہت ساری باتیں ٹھیک ہے آپ کو رہ گئی ہے چاہ چاہ چوتھے آسمان پہ جو تحریر تھی پانچ میں پہ وہ تحریر بتا دیتا ہوں اور بات کو فتم کرتے ہیں آپ ایک بردور سے کہیں سبحان اللہ سبحان اللہ سبھی مسلمانوں ایک دو منٹ اگر زیادہ ہو گئے نہ تمہارے دور سے بولیے سبحان اللہ سبحان اللہ اللہ کے ربی صلی اللہ علیہ وسلم جب کہے پہلے آسمان کے اوپر جو تحریر تھی وہ تحریر آپ کو بتائیں اللہ رب العالمین نے پہلے آسمان کے اوپر محبوب کے لیے لکھوا ہے سبحان اللہ رب نے فرمایا سونیا میری بارگاہ میں آیا ہے آئے ایک بات کریں وہ کونسی بات کی ایک رب نے بات کی ایک محبوب نے بات کی اس کی انتہا ہوگی رب نے فرمایا تادری فتقہ دیتے ہوئے رب نے فرمایا سونیا ایک میری دات ہے ایک میری دات ہے اس کے علاوہ جو بھی ہے سب میں نے تیرے لیے بنایا گیا اور آمنہ کے لان نے عزقی امتا انتوانا آنا سونیا تم پہلے ہے میں بات میں ہوں اور اس کے علاوہ جو کچھ بھی ہے تیری ذات میں ڈوب کر میں نے سب کو تیرے اوپر فیدا کر دیا سبحان اللہ آدمی ویراج کی طرح بن دی ہے جب اللہ کائنات سے مو موڑ کر اپنے رب کی جانب مو لگا لے انسانیت کا بیڑا پار ہو جاتا ہے خالقِ اردالسما ہمیں حضور کی محبت میں زدی اور قوت نصیب فرمائے اور جو میں نے مشاہدات آپ کے سامنے بیان کی ہیں ویراج کے اللہ رب العالمین ان سے عبرت پکڑتے ہوئے ہمیں عمل کی دنیا آباد کرنے کی تفیق عطا فرمائے اللہ کرتا بایا الحمدللہ